جو ہیں اسے پسند نہ کریں ان کو ناغوار ہو استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم بیالف من الملائکت مردفین اور جب تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ اللہ یہ اثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہے کہ جب میدان بدر میں پہنچ گئے ہیں تو پھر ادھر لشکر قریش کا آگیا ادھر ایمان بالوں کا ہے تو اس تقلیق درمیانی کسی جگہ پر ایک گھاس پھوز کی جو اپڑی بنا دی گئی حضور اس میں تھے حضرت ابو بکر تلوار ننگی لے کر وہاں پر حفاظت کے لیے کھڑے تھے اس میں حضور نے زندگی کا طویل ترین سجدہ کیا اے اللہ میری پندرہ برس کی محنت یہ ہے جو یہاں میدان میں آگئی ہے اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں؟ میں آخری رسول ہوں میرے بعد تو کوئی رسول نہیں اب میری یہ پندرہ برس کی محنت ہے تیرہ برس بکے کے اور دو دو برس اب ہو رہے ہیں یہاں یہ میری پندرہ برس کی محنت کا جو حاصل ہے وہ یہاں میدان میں پڑھا اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرہ نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا جب یہ الفاظ کہیں حضور نے تو حضرت ابو بکر نے سنکر کہا ہے حس بک حس بک ہے نبی اے اللہ کے رسول بس کیجئے یہ تضررع کی قیفیت تھی اور یہ انداز بس اس سے آگے نہ بڑی تب حضور نے سجد سے سر اٹھایا ہے اور پھر الفاظ یہ کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا یہ جمعیت جو ہے یہ پیٹھ دکھا کر بھاگے گی اور اپنی پیٹھیں تمہارے سامنے کر دے گی تو یہ شکل جو ہے بعد میں پیش آئی لیکن میں اس مشاورت کا ایک مسئلہ آپ کو بیان کر کے پھر ختم کرتا ہوں وہاں جب حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کہ کدھر چلنا چاہیے تو ایک تو وہ گروہ تھے جن کا ذکر میں بار بار کر چکا جنہوں نے مسنحت بینی کو سامنے رکھا اور مومنین جو ہیں حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر تقریر کی حضور آپ کا جو منشاہ ہوں ہم حاضر ہیں حضرت عمر نے تقریر کی حضور ہم سے کیا پوچھتے ہیں جو آپ کا منشاہ ہم حاضر ہیں لیکن سب سے زیادہ زوردار بات کہیں حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تھا جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور جا کر آپ قتال کریں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں آپ دشمن کو فلسطین کے ملک سے نکال دیں تو ہم داخل ہو جائیں لیکن جلکل وہ وہاں ہیں موجود ہم نہیں داخل ہوں تو اے نبی ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں آپ حکم دیجئے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی تھنڈک اتا کرنا ہے یہ تینوں تھے بہادرین میں سے اور وہاں اس وقت سید انسار کی تھی تو حضور بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تو انسار سمجھ گئے کہ یہ روح سخون ہماری طرف ہے اس لیے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت اقبی ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و ایال کی حفاظت کی جگہ کرتے ہیں اور یہاں معاملہ یہ نہیں تھا مدینہ پر تو حملہ ہوا ہی نہیں تھا یہ تو نکل کر آگے جا کر بیش قدمی کر کے بات ہو رہی ہے تو گویا کہ اس معاہدے کے تحت پابند نہیں تھے انسار مدینہ کہ وہ حضور کے ساتھ جنگ کے اندر حصہ لیں تو پھر کھڑے ہوئے سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انکہ تعانینا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرا گمان ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں ہماری طرف تو جو بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو اور عزوہ آجرین نے تو کھڑے ہو کر بڑھی اندہ اندہ تقریریں کر بھی نہیں ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو کاننا کا تعانینا گویا کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ تو بھول جائیے جو بیعت اقبہ ساریہ کے اندر کہہ ہوا تھا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کیے اب ہمارے لئے کوئی اور چارہ ایکار نہیں ہے کہ آپ کی مدد کریں آپ کا ساتھ دیں آپ کا حکم ہے تو اگرانے کے خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے جا کر اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں آپ اپنی ہوتنی ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سب سنعا تک لے کر جائیں گے ہم اپنی ہوتنیوں کو دبلہ کرنے گے لیکن آپ کے ساتھ جائیں گے بس اس تقریر کے بعد چونکہ حضرت فعض ابن معاص یہ چونکہ سردار تھے قبیلہ عوث کے دو ہی قبیل تھے اہل ایمان جو انسار تھے قبیلہ خضرت قبیلہ عوث عوث کے سردار یہ تھا تھے تو ایک کی طرف سے جب یہ بات آگیا آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پوچھ کرو اب ہمارا جو ہے حدث وہ بدر ہے بدر جا کر دم لیں گے اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا اس میں ابھی کچھ اور حصہ ہے جو انشاءاللہ اگلی نشط میں بیان ہوگا بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیم حدث ہوگا موسیقی